لیکن میں آپ کی بات کٹی ہے سوری لیکن میں آپ کو ناظرین بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں بے سکرپٹ کا ذکر ہو رہا گیا یہ سکرپٹ کس نے لکھا ہے اور کچھ ابھی جوید حاشمی صاحب کہتے ہیں جی کہ یہ سکرپٹ جو ہے یہ کچھ مہینے پہلے لکھا گیا لیکن اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں تھوڑا پیچھے جائیں تو جو دوزار تیرہ میں جو انتخابات ہوئے تھے گیارہ مئی دوزار تیرہ کو انتخابات کے کچھ ہی دنوں بعد یہ جو آج ہو رہی ہیں باتیں یہ کچھ لوگوں نے کہنی شروع کر دی تھی اور بدقسمتی سے ویسے ہی ہو رہا ہے تو کچھ لوگوں نے یہ باتیں کی تھی اور کسی طریقے سے وہ باتیں ہمارے تک پہنچ گئی ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی وہ باتیں موجود ہیں ذرا دیکھئے کہ یہ کون لوگ ہیں ان کی بجائے شہرت کیا ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کیا یہ سب آج کل ہو نہیں رہا ذرا سنیے یہ آخری الیکشن ہے پاکستان تو مجبورا لوگوں کو اسی طریقے پر لوگ پھر قوم مانگیں گی یہ ساری قوم بھوٹ کے پھر مانگیں گی کہاں ہمیں پیٹیوپلک گیرٹیکر سمیلین حبوری حکومت اقلاقے تھے جو بھوٹ کے نظام کو دیکھتا ہے اب قوم کو مانگیں گے دیکھو یہ قومت اس طرف جاتی ہے ارکانی صاحب ہیں امران ہیں باقی سب لوگ جواند اسلامی ہیں باقی سیاسی جماعتیں ہیں اگر وہ پریشن بیٹ چلیں کہ جی یہ الیکشن بکار ہیں اب وہ مان تو نہیں ساری کہہ رہے ہیں کہ داملی ہوئی جب بھٹوں کے خلاف تحریر چلی تھی تمام میں تحریر چلے اتنی زبردست تحریر چلی کہ پورے ملک میں اتنا سساد ہوا کہ آخر میں فوج جانا آکے فوج گئنی بس تو اس طرح ہی کچھ بات بلی گی جی تو آپ نے سنا کہ بیس مئی دوزار تیرہ کو پچھلے سال انتخابات سے کچھ ہی دنوں کے بعد جناب یہ لال ٹوپی والے صاحب جو ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں کون سے نام لے رہے ہیں امران خان اور تاہر القادری اور یہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مارشلہ مارشلہ نہیں آئے گا ایک کیر ٹیکر ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ آئے گا اور الیکشن نہیں ہوگا تو آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کو بھیج کے میٹرم الیکشن کروا دیا جائے ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی نے دھوکہ دیا ہو یا انہیں استعمال کر لیا ہو